یہ لڑائی ہماری سامنے لڑائی نہیں ہے یہ پرتشتہ کی لڑائی بھی نہیں ہے مجھے پرتشتہ پرابط کرنی ہوتی ہے تو مجھ سے زیادہ پرتشتہ اپنے مٹھ میں مل جاتی ہے کوئی آن سکتہ نہیں میرے لے دوستو یوگی آدیتنات نے ویدان سوا کے آخرے دن سنگٹن اور سرکار کو لے کر ایسا بیان دیا جس سے دلی اور یوپی کی سرکار میں ایک بار پھر تقرار دیکھنے کو ملا یوگی آدیتنات نے ویدان سوا میں کہا کہ میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا مجھے پرتشتہ پرابط کرنی ہوتی تو وہ مجھے مٹھ میں جا کر مل جاتی دوستو یوگی کے اس بیان نے بی جے پی کے اندر ایک بار پھر خلولی مچا دی ہے سوال اٹھنے لگا کہ کیا اب یوگی آدیتنات واپس مٹھ جانے والے ہیں سنگٹن بنام سرکار کی لڑائی میں کیا یوگی آدیتنات ہار گئے ہیں دوستو ان سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو کے آخر تک جرور مل جائے گا پر یوگی کے اس بیان پر اکھلیش یادو نے بھی بی جے پی کو سنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے انہیں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر کہا کہ دلی کا گصہ لخنو میں کیوں اتار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کی پرتشتہ کو ٹھیس کس نے پہنچایا کہہ رہے ہیں سامنے والوں سے پر بتا رہے ہیں پیچھے والوں کو کوئی ہے پیچھے دوستو اکھلیش یادو اپنے بیان سے بی جے پی کے اندر مچی خیشتان پر نشانہ ساتھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ دلی اور یو پی میں چل رہی تقرار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اکھلیش اپنے بیان سے یوگی کے پیچھے بیٹھے کہ شرما پر نشانہ ساتھ رہے ہیں وہ اس لیے دوستو کیونکہ جب صدن میں یوگی بول رہے تھے تو ان کے پیچھے بیٹھے تھے ایک شرما جنہیں موڈی کا بے حد قریب ہی بتایا جاتا ہے جو گجرات کیڑر کے ریٹائرڈ آئی ایس بھی رہے ہیں اور نریندر موڈی جب گجرات کے سی ایم تھے تب قریب دو ازار ایک سے دو ازار تیرہ تک ایک شرما نے ان کے ساتھ کام کیا ہے شرما کی گنتی موڈی کے سب سے بھروسے مند افسروں میں کی جاتی ہے وہ مکھے منتری سچیوالے میں رہے اور وہاں وشیز سچیو سے لے کر پرمک سچیو تک کا دائیت تو نبھایا اور جب موڈی پردان منتری بنے تو ایک شرما بھی گجرات سے ڈیپیٹیشن پر پی ایم مو آ گیا اور انہیں وہاں جوائنٹ سیکریٹری بنایا گیا اس کے بعد سال 2017 میں وہ ایڈیشنل سیکریٹری بنایا گیا پر دوستو اس سال 2022 کے ویدان سبات چناؤں سے پہلے ایک شرما کی چرچہ یوپی کی راجنیتی میں جور شور سے ہونے لگی اور تب کہا جانے لگا کہ انہیں یوگی کو سائیڈ لگانے کے لیے دلی کے علا خمان نے یوپی بھیجا ہے حالانکہ کورونا کال میں ایک شرما موڈی کے سانسدی چھتر کے ساتھ پورے پروانچل میں کافی ایکٹیو رہے اور اس وقت سال 2021 میں ایک بار پھر یوپی بنام دلی میں کھیشتان مچی ہوئی تھی مگر سال 2022 میں یوگی کے چہرے پر ویدان سبات چناؤں لڑا گیا اور بیجے پی کو جیت بھی ملی چناؤں جیتنے کے بعد ایک شرما کو یوگی کے کیبینیٹ میں شامل کر دیا گیا ایسے میں ایک بار پھر لوگ سباں میں ملی کراری ہار کے بعد دلی اور یوپی کی سرکار میں کھیشتان مچی ہوئی ہے یوپی میں ملی ہار کا کاران تلاشہ جا رہا ہے جس کو لے کر کشو پرساد موری اور یوگی کے بیچ منموٹاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے پر ان سب کے بیچ اخلیش یادو تنج کسنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور وہ اپنے بیان سے بیجے پی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس یوگی کو ہٹانے کے لیے کہ شرما کو یوپی کی سیاست میں اتارا گیا وہ فیل ہو گئے ہیں کیونکہ یوگی عدیتنات کے تیور اور ایکشن کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں راجنیتک گلیاروں میں ہونے لگی ہیں کہ انہیں کوئی بھی یوپی کی گدی سے نہیں ہٹا سکتا ہے پر دوستوں جو بیان یوگی نے ویدان سوا میں دیا وہ گومتی نگر میں بارش کے بیچ ایک مہلہ کے ساتھ ہوئی عبدتہ پر دیا جہاں انہوں نے دو وشیس جاتی سمودایا کے لڑکوں کا نام لے کر سپا کو سادھنے کی کوشش کی پر اب اس بیان سے بیجے پی اور یوگی خود گھر گئے ہیں کیونکہ جن دو لڑکوں کی بات یوگی عدیتنات نے ویدان سوا میں کئی اس کے علامہ بھی کچھ کئی لڑکوں کے نام اس لشٹ میں شامل تھے پر ایک وشیس جاتی کو سادھنے کے لیے یوگی نے کیول دو لڑکوں کا نام ویدان سوا میں لیا جس کو لے کر وپکش یوگی عدیتنات اور بیجے پی پر حملہ بول رہا ہے اور مت میں پرتشتہ والا بیان جو یوگی نے دیا وہ سرکار اور سنگٹھن کے بیچ چل رہی تقرار کو دیکھتے ہوئے دیا جس سے اب مانا جا رہا ہے کہ یوگی کا سندیشت دلی تک سپسٹ روپ سے پہنچ گیا ہے کہ وہ سنگٹھن بنام سرکار کی لڑائی میں ہار ماننے والے نہیں ہیں خیر دوستوں اب آپ یوگی کے گومتی نگر والے بیان کو سنیے جو انہوں نے ویدان سوا میں دیا تھا جو پردیس کے بیعپاری اور بیٹی کی سرکسہ میں سینھ بگانے کا کام کرتے ہیں جو پردیس کے اندر راجت پا پیدا کر کے سامانے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں میرا باہت تو بنتا میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا ہوں کتائی نہیں میں یہاں پہ اس بات کے لئے آیا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو بھوکتے گا بھی پھر اور اس لئے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ ہم لوگ اس سے لڑیں گے یہ لڑائی ہماری سامانے لڑائی نہیں ہے یہ پرتشتہ کی لڑائی بھی نہیں ہے مجھے پرتشتہ پر رابط کرنی ہوتی ہے تو مجھ سے سے زیادہ پرتشتہ اپنے مدھ میں مل جاتی ہے کوئی اوہ سکتہ نہیں میرے لئے دوستو آپ یوگی کے اس بیان اور بی جے پی کے اندر چل رہے کھیشتان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنا جواب نیچے کمنس سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی میرا نام ہے عرنچہ رسیہ ملیں گے اگل ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار